سر تبال جانجی آپ سے شروع کروں گی آج کے جو جو کوٹ کا یہ فیصلہ ہے اس کو آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں کیا کانگرس کے لیے آپ اس کو ایک سیٹ بیک مامتے ہیں اور ایج جیسی کے لیے جیت یا ابھی یہ کہنا تھوڑی جلدوازی ہوگا دیکھیں آج کا نرنے کانگرس کے لیے نیتک طور پر بھی کانونی طور پر بھی ایک بہت بڑا جھٹکہ ہے دوہزار نو میں جب ویدھان صبح کے چناب ہوئے تھے تو اس میں حجکہ کے چھے ودھائک جیت کر آئے تھے ان میں سے پانچ ودھائکوں نے نون نومبر کو اور ایک ودھائک نے دس نومبر کو سپیکر کو ایک یاچکہ دی اور یہ کہا کہ ہماری پارٹی کا کانگرس میں ویلے ہو گیا ہے اسی دن سپیکر مہدیہ نے اس ویلے کو سفیکار کر کے ان کو کانگرس کے صدر سے مان لیا اس کے لگوک ایک مہینے بعد کلدی بشنوی جی نے اپنی یاچکہ ڈالی کہ یہ واسطہ میں ویلے نہیں ہے یہ دل بدل ہے اس لیے دل بدل ویروتی قانون 10 شیڈول آف دی کانسٹویشن آف انڈیا اس کے انترگت ان کی ستستہ سمات کی جائے سپیکر نے لمبے سمیے تک اس پر کوئی نرنے نہیں کیا کلدی بشنوی جی نے ہائی کورٹ میں ریڈ ڈالی اور آج کے ہی دن 20 دسمبر کو ہی مانینی ایجسٹیس اجے تیواری نے سپیکر کو اندردیش دیا کہ آپ اس کا نرنے چار مہینے کے اندر کریں اس کے خلاف سپیکر بھی اور پانچو ویدائک بھی اپیل میں آئے آج وہ اپیلیں خارج ہو گئی ہیں آپ اس نرنے کے تین پکش ہیں ہائی کورٹ نے کہا ہے کہ سپیکر مہدے تیس اپریل تک اس کا نرنے کریں ہائی کورٹ نے کہا ہے کہ جب تک یہ نرنے نہیں ہوگا تب تک ان میں سے کوئی بھی پد گرہنڈ نہیں کر سکتا یعنی نہ منتری نہ سنسدیس اچیب نہ کوئی اور پد گرہنڈ کر سکتا ہے تیسرا انہوں نے کہا ہے کہ یہ اس سمیے تک ان اٹیسٹ میمبر مانے جائیں گے ان کا بلوک الگ ہوگا سیٹیں پانچ الگ ہوں گی اور اس کے بارے میں ان کو اٹینڈ کرنے کے علاوہ اور کوئی پرپس کے لیے ان اٹیسٹ میمبر نہیں مانے جائیں یہ بھاریانہ کابلیٹ کے میمبر ہے تو یہ اب جو منتری پدوں پر یہ قائم نہیں رہ سکتے ہیں اسی نہ منتری نہ سچیب نہ سنسدیس سچیب کوئی بھی آفیس اور میں آپ کی جانکری میں لادوں جب یہ ٹینڈ شیڈول کانسٹیوشن میں ایڈ کیا گیا تھا تو سمبفت ہے سمیدھان کی دھارت تین سو کہتر ہے شاید اس میں یہ پرادان کیا گیا تھا کہ اگر کوئی ویدھائک یا سانسد دل بدل ویرودھی قانون کی انترگت اس کو ڈسکولیفائی کیا جاتا ہے تو جب تک وہ دوبارہ چناب جیت کر نہیں آ جاتا تب تک وہ کسی لاپ کے پت پر نہیں رہ سکتا ہے یہ پرادان سمیدھان میں ہے تو ہائی کورٹ نے پیراگراف ٹونٹی سکس میں جہاں میری کنٹینشن ریکارڈ کی ہے وہاں یہ لکھا کہ ہمارا مت ہے کہ اگر سپیکر کسی اسی آج کا پر نیڑنے نہیں کرتا تو ہائی کورٹ سوائم وہ نیڑنے کر سکتا ہے رجندر سنگھ رانا کے کیس میں سپریم کورٹ نے سوائم ان کو ڈسکولیفائی کیا تھا وہ ججمن میں نے سائٹ کی ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ آج کا نیڑنے نیتیک اور قانونی دونوں درشتی سے ان پانچوں ڈیفیکٹر ایمیلیز کیلئے بھی پودا سرکار کے لئے بھی اور بہت بڑا ہی ان کے لئے جھٹکا ہے کانگرس الفمت میں آگئی ہے سرکار والی بہومت میں ہو کانگرس کے سرسیوں کی سنکھیا آج 41 رہ گئی ہے اور وہ نردلیے کے سارے چھوٹی ہے میری انٹرپیٹیشن کے مطابق جو ہائی کورٹ نے کہا ہے کہ دیشوڈ بی ڈیم ٹو بی آنٹیج میمبرز اونلی فور دی پرپس آف اٹینڈنگ دی ہاؤس مجھے لگتا ہے کانونی درشتی سے ایک ہی نشکرش ہے کہ یہ ہاؤس اٹینڈ کر سکتے ہیں ووٹ نہیں ڈال سکتے ہیں ستیبال جی یہ جو پانچ ایم ایل اے ہیں یہ کانگرس کو باہر سے بھی سمرتن دے سکتے ہیں پر کیا آپ مانتے ہیں کہ ان کے پاس ایک دوسرا بھی کلب بھی ہے ایج جے سی میں واپس جانے کا دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ جہاں تک تو سمرتن کا تعلق ہے وہ تو کوئی بھی ویکتی بھلے وہ سدسے ہو یا نہ ہو ڈسکوالی فائیڈ ہو یا کوالی فائیڈ ہو وہ کسی بھی سرکار کو سمرتن دے سکتا ہے واپس کر سکتا ہے لیکن جب تک اس کا ویدھان سبا میں ووٹ دینے کا ادھکار نہیں ہے وہ سمرتن ارث ہی ان ہو جاتا ہے وہ کاؤن نہیں ہوگا سمرتن دینا چاہے دے نہ دینا چاہے نہ دے کوئی بھی انڈیپیننٹ سمرتن دے سکتا ہے لیکن میں ایسا محسوس کرتا ہوں کہ یہ جو آج نرنے آ گیا ہے اس نرنے کے بعد جو جسا آپ نے پہلے بھی پرشن کیا یہ جو دل بدل ویروہ دی قانون کے خلاف ایک اندولن چل رہا ہے اس کو بہت بجن ملتا ہے اس کو بہت طاقت ملتی ہے کل تک کیا ہوتا تھا جسے ترکھا جی نے کہا یہ آئیرام گی آئیرام بھی ہرانہ سے ہی شروع ہوا تھا میں دسویں کا چھاتر تھا انیس سو انہتر میں میرے کو یاد ہے گی آئیرام نام کے ایک بدھائک تھے جنہوں نے دن میں نو بار پارٹی بدلی تھی صبح سے شام تک اور جھونترہ و بلونترہ و چوہان ہندوستان کے گریہ منتری تھے انہوں نے سنسد میں ان کے لیے کہا تھا کہ وہاں کوئی آئیرام گی آئیرام ہیں تو یہ ایک جو کلنک لگ رہا ہے بدھائکہ پر اس سے چھپٹی دینے کا سمیں آ گیا ہے میں کئی بڑا بڑا حران ہوتا ہوں جب سنسد میں یہ بل آیا تھا سبھی پارٹیوں نے اس کا سمرتھن کیا تھا کانگریس نے بھی لیفٹ نے بھی بی جے پی نے بھی اور سرسمتی سے بل پاس ہوا تھا اس کے باب زود بھی دھائیں بائیں کر کے اس کو نکالنے کا پریاس کیا جا رہا ہے آپ نے بالکل صحیح کہا ہریانہ ویدھان سبھا کے سپیکر ان کے سامنے میں لگا تھا آپ جس دن سے یہ پیٹیشن دائل کی ہے میں ان کے سر پیش ہو رہا ہوں آپ ججمنٹ میں ججوں نے لکھا ہے اس کو ڈلے کرنے کے لئے سوال پوچھا جا رہا ہے آپ کی سکول میں پڑھتے تھے اب جب کلاسے آ جاتے تھے تو کہاں بیٹھتے تھے پر جیند صاحب the court could have gone the whole house they could have actually disqualified them for all practical purposes میں نے کوٹ سے یہی نویزن کیا تھا کہ جیسے ارجندر سنگھ رانہ کے کیس میں سپریم کوٹ نے ان کو disqualify کر دیا تھا کوٹ ان کو disqualify کرے ایو کے خوشت کر دے کیونکہ ان کا ایک ہی دعو تھا ایک ہی defense تھی کہ حرینا جنہیت کانگرس کا کانگرس میں ویلے ہو گیا میں نے بحث کے دوران ان کو کہا کہ جس party کے ویلے کی بات کر رہے ہیں ابھی ایک اوپ چنوہ میں اس کا سانسج جیت گیا لوگ سبا کے لئے کلدی پش ہوئی دوسرے اوپ چنوہ میں ان کا ایک ودھاک جیت گیا آدم پر سے تو جس party کا ویلے کی بات کر رہے ہو اس کو election commission بھی ریکوکنائز کر رہا ہے وہ اوپ چنوہ بھی جیت گیا ہے اور جس کانگرس میں ویلے کی بات آپ کر رہے تھے اس کی زمان جبت ہو گئی ہے تو جب ویلے ہوا ہی نہیں ہے اور ہائی کوڈ نے لگ بگ جب speaker کے order کو stay کیا ہے تو پرائم اپ شاہی ہائی کوڈ کو لگا ہے کہ کوئی ویلے نہیں ہوا اور انہوں نے لکھا بھی ہے کہ پرائم اپ شاہی it falls down اچھا ہوتا ہے اگر ہائی کوڈ خود ہی اس کو disqualify کر دیتا ہے پر مجھے لگتا ہے کہ شاید تھوڑا سا ایک judicial propriety کو دھیان میں رکھتے ہوئے سنصدیہ مریادہ کو دھیان میں رکھتے ہوئے ہائی کوڈ نے disqualify کرنے کا formal order pass کرنے سے گریز کرتے ہوئے they have not exercised the power of judicial review completely انہوں نے ایک انتیم order pass کرنے کی بجائے ساری ستھیاں they have tied down the hands of the speaker اور اس کے اب speaker کے پاس کوئی بھی speaker اگر honestly as per law decide کرے گا ان پانچوں کو یوگے گھوشت کرنے کے علاوہ کوئی بکلپ ان کے پاس ستھیبال جی اب ہمارے بریک لینے کا سمیں ہو گیا ہے آپ سٹوڈیو میں آئے چندر جی خا جی آپ بھی سٹوڈیو میں اس کے لئے بہت بہت دانے واد